اہم خبر آپ کو دیں فیصل آباد میں پتنگ باز بیل اگام ہو گئے پولیس کابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ دیکھنے میں آئے جبکہ دور پھرنے سے چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ فیصل آباد شاہستہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہستہ بتائیے گا کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور کیا انتظامیاں کو معلوم نہیں تھا کہ فیصل آباد والے آج بسند منانے کا ارادہ رکھ دیں جی بالکل فیصل آباد میں سخت سردی میں رات کو بسند منانے کے بعد آج سارا دن بھی منچلوں کے جانب سے نہ صرف پتنگ بازی بلکہ آتش بازی ہوای فائرنگ اور اس کے ساتھ باربی کے اور ڈانس پارٹی کا بھی نکات کیا گیا بسند کی وجہ سے تقریباً چودہ لوگ زخمی ہو کر افساد تالوے پنچے جبکہ دو کو جان کی بازی ہارنا پڑی ابھی ہی کچھ دیر پہلے ایک خاتون جو چھت پر موجود ہی اور مخالف سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بنی گولی ان کے سر پر لگی اور کچھ ہی دیر پہلے اس کی بھی ایک سپائری ہو چکی ہے اس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ جتہوار کی مضمت بھی کر رہے ہیں جبکہ پولیس جہاں ان کے جانے سے بھی شکنجا کس لیا گیا ہے وہ گلی گلی نگر نگر جا کے پولیس موبائل وین سیڈی لگا کے چھتے پھلان کر گھروں سے منچلوں کو گرفتار کری اب تک تقریباً چھ سو سے زائد منچلوں کو پولیس نے گرفتار کر لی ہے جبکہ تین سو سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں اگر ہم لاسٹ یئر کے ساتھ کمپیریزن اس کا کریں تو سال شروع ہونے سے بسانتہ تقریباً دو سو سینتیس مقدمات درج کیے تھے لیکن اس سال جو ہے پانسو ستاون مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کہ اس طرح سے بساند منا رہے ہیں جو لاؤڈ سپیکر کا بھی بیجا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پولیس ابھی بھی گرفتار کر رہے ہیں ابھی بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور منچلے نہ صرف بساند کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں بلکہ بینہ کسی خوف و خطر وہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے تمام یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھرپور طریقے سے بساند کو منا رہے ہیں پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے اس کے ساتھ پولیس کے مطابق انہوں نے تقریباً دس ہزار سے زائد پتنگیں اور کیمیکل ڈور اور اس کے ساتھ مدن پورا میں انہوں نے ایک فیکٹری پر بھی چھاپا مارتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں پتنگیں بھی اپنے قبضے ملی اور دوریں بھی پکڑی ہیں ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے شاہستہ شیخ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں ہی تھی فیصل آباد سے آپ کا بہت شکریہ